ہمیں بڑی دیر سے مسلم کمیونٹی کی احتمال کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی مسجد جہنہیں یہ انٹرپیس کے لیے بھی بڑا تعامل کرتی ہے اجناب حافظ عبدالغفور صاحب نارا اتبیر اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ اسلام افو بیان نو مور نارا اتبیر اللہ اکبر نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لا تعصو فی الارض مفسدی صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہان چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں کرو تیرے نام پہ جان فیدا ایک جان نہیں دو جہان فیدا دو جہان سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جہان نہیں پوری سکارٹ لینڈ کے غیور مسلمانوں میرے محترم ماں اور بہنوں نوجوانوں اور بزرگوں آج کا دن سرزمین سکارٹ لینڈ میں ایک تاریخی دن ہے جو بھی دور دراز سے چھوٹے بچے آئے ہیں بہنیں آئے ہیں بھائی آئے ہیں بزرگ آئے ہیں وقت نکار کر آئے ہیں پیسہ خرج کر آئے ہیں اپنے پیارے آقا و مولا امام الانبیاء سید الاولین و الاخرین تاجدار مدینہ سرور سینہ حبیبی قبریہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کے لئے آئے ہیں میں نے قرآن مجید کی عید کا ایک حصہ درامل کیا ہے اللہ کا کلام صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہے صرف جہودیوں کے لئے نہیں ہے صرف عیسائیوں کے لئے نہیں ہے اللہ کا کلام اللہ کو سپوری مخلوق بنن و انسانیت کے لئے ہے انسانوں کو حکم دیا جا رہا ہے زمین میں تم نے مفسد بان کرنے کی کرنا ہے دو ایدری کی ہے یا جہاد تلواب سے ہوتی ہے یا زبان سے ہوتی ہے یا فساد تلواب سے ہوتا ہے یا فساد زبان سے ہوتا ہے جن لوگوں نے آج سے صدیہ بھی چکی ہے پہلے بھی ہوا ہے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پوری واپنی مسلمانوں کو اور تمام حضرات کو کہ ہر وقت میں مسلمانوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے پہرہ کیا ہے چوکی دار پھن کر جس نے زبان سے اسلام اور بانی اسلام ہمارے آقا صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہے وہ پوری قینات کے لئے محسن ہیں جنہوں نے آ کر بتایا کہ ماں کیا ہوتی ہے آ کر بتایا کہ ماں کیا ہوتا ہے آ کر بتایا کہ بیٹی کی عزت اور ناموس کیا ہوتی ہے اور دوسرے مذہب کے بارے میں بتایا ہے دو باتیں بس عرض کرنی ہے پہلی بات یہ ہے کہ اے مسلمان بہن اور بھائیو ہماری عزتیں ہماری آبرو ہماری روڑیں ہماری زندگی ابراہیم علیہ السلام نے کہا عرض کی تھی تھا اِنَّ صَلَاتِ وَلُوْسُكِ وَمَحْيَا يَا أُمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شْرِیقَ عَلَىٰ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اس کی نمازیں اس کے روزیں اس کی زکاعتیں اس کی جان اس کا مال اس کی اولاد سب کچھ اللہ اللہ کے رسول کے لیے ہے بسمالاللہ یہ صرف پاکستانیوں یا کشمیلیوں یا بغلہ دیشی بھائیوں کے لیے نہیں یہ پورے مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے اور زور بزنبت کرتے ہیں مجھ سے پہلے بھی انگلیش میں جتنے ہمارے حضرات آئے ہیں انہوں نے کی ہے کہ کسی کو یہ حمد اور جردی ہونی چاہیے عوام اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتے ہم کوئی قانون نافذ نہیں کر سکتے ہم کسی سے بدلہ نہیں لے سکتے ہم صرف اعتجاج کر سکتے ہیں اعتجاج موارا حق ہے اور ہم کر رہے ہیں لیکن جو پارلیمنٹ کے ممبر ہے یا اس لیے بھی بتایا ہے داکر صاحب نے کہ ہمارے پرسکار نے جو پارلیمنٹ ہے اس قانون کو یہ پاس کرے دنیا کے کسی خطے میں کسی مقدس ہستی کے بارے میں کوئی اس طرح زبان درادی نہ کرے اور انہیں نہیں پتا کہ جب مسلمانوں کے نبی کے بارے میں کہا جاتا ہے تو ہم پہ کیا گزرتی ہے ہم ایسے ملک پہ رہتے ہیں ہم کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں ایسا اعتجاج نہیں کرنے چاہتے جس سے ہمارے اسلام کے بارے میں بدنابی ہو آپ تمام حضرات جو تشریف لائے ہیں اللہ آپ کو دنیا کی آراخرد کی بہتر سے بہتر جزائی اطا کرمائے دوسری بات یہ ہے جو کشمیریوں میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ظلم اور زیادی ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہم پر زور مضمت کرتے ہیں اور دنیا کے ان رہنماؤں کو جو چھوٹی چھوٹی بارے میں کھڑے ہو جاتے ہیں آج اتنا عرصہ گزر کے آیا ہے آپ مسلمانوں کی ماں اور بہن اور بھیٹلیوں کے اولادوں کا زخم اور ان کا خول اور ان کی چیزیں نظر نہیں آتی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رشے کیونکہ بحقی وقت اتنی ہے بس یہ حاضری کا مقصد ہے اور میں بہت بہت خرابی تحمل پیش کرتا ہوں اس تمام ریڈی کو ارنیج کرنے والوں کے لیے اللہ آپ کو دنیا اور آپ سے پیتر سے پیتر جتا ہوں آمین اللہ اکبر یا رسول اللہ رسول کے غلام ہے اسلامو فو بیا اسلامو فو بیا نو بور فریڈم آف ایبیوز نو بور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم